بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لیٹس تڑکہ ہوپ آپ سب کھک تھاک ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائکس تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جو کہ ہے ڈیزرٹ کسٹر سب سے پہلے پین میں آپ کو بان کے جی ملک شاہیے جس میں سے آپ نے ایک کپ نکال لینا ہے اس کو بائل کے لیے آپ نے چلے پہ رکھ دینا ہے میڈیم فلیم پہ اس کے بعد ہمیں چاہیے چار چمچ کسٹرڈ کے اور جو ہم نے ایک کپ دودھ نکالا ہوگا اسی کے اندر ہم نے اس کو مکس کر کے اس کا اچھا سا بیٹر بنا لینا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو وہ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہن سکے تو اس کا بیٹر ہم نے بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے دودھ دیکھنا ہے کہ اس میں بوائل آ چکا ہے کہ نہیں جی یہ تقریباً تقریباً آ چکا ہے یہ دس سے بارہ منٹ میں اس میں یہ بوائل آ گیا ہے جب اس سٹیج پر دودھ ہو تو آپ نے اس میں ایک کپ شوگر ایڈ کر دینی ہے یا اپنے ذائقی کے مطابق زیادہ کم آپ کر سکتے ہو تو جی اس میں چینی کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ چینی اچھے سے مکس ہو جائے جیسے ہی چینی مکس ہو جائے آپ نے اس میں وہ جو کسٹڈ کا بیٹر بنایا ہوگا اس کو ایڈ کر دینا ہے اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے تاکہ گھوٹلیاں نہ بنیں اور ساتھ ساتھ آپ نے چمت چلاتے رہنا یہ آپ میرے کسٹڈ کی کنزسٹینسی دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ یہ بلکل ایک کپ میں میں نے چار چمت جو ہے وہ ڈیزول کیا تھا اور یو کن سی دائٹ یہ بہت اچھا جو ہے بنا ہے دیکھیں دی میرا کسٹڈ کی تاکریمی ابھی سے لگ رہا ہے اس کو تقریبا ہم نے اب چلے پہ پندرانک منٹ پکانا ہے اور اس کی مزید ٹاپنگ کے لیے ہمیں ایک ٹی کےک چاہیے اور ٹی کےک کو پہلے میں نے اس طرح کاٹا پھر میں نے کیوبز کی شکل میں اس کو میں نے کاٹ لینا ہے اس کی لیے ہمیں مزید بھی چیزیں چاہیے جو میں آگے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ اور کیا چاہیے تو یہ دیکھیں کسٹڈ ہمارا تقریبا ریڈی ہے جب اس کی کنزسٹنسی یہ ہو تو آپ اس کو چلے سے اتار کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کوکٹیل جو ہے وہ کین لیا تھا یہ اس کے فروٹس ہیں تو جیسے ہی میں نے اسے چولے سے نیچے اتارا میں نے اس کو بیٹ کرنا شروع کر دیا تقریبا میں نے دس منٹ اس کو بیٹ کیا ٹھیک ہے تھنڈا ہونے تک پھر جو بھی تھنڈا ہو گیا کمپلیٹلی تو ایک ٹوٹرہ پیک کریم لے کر میں نے اس کو ایڈ کر دیا اور ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ بیٹ کیا یہ دیکھیں میں نے ساری ایڈ کیا اس میں ٹھیک ہے نا ٹوٹل میں نے ذرا بھی ایک جمس بھی نہیں بچایا تو اس کو دوبارہ سے آپ نے اچھے سے پیٹ کر لینا ہے تاکہ اس کی جو یہ دوبارہ سے جمینا اس طرح سے کریمی سا کسٹڈ بن جائے تو اب اس کی ہم فائنل لوگ کی طرف جائیں گے یہ میں اس کا مطلب کہ اس کو تہہیں لگا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے کسٹڈ ڈالا پھر کیک پھر میں نے ایک کوئی بھی اچھا سا بسکٹ لے کے اس کو ڈالنے کے بعد کوکٹیڈ فروٹس ڈالے دوبارہ تہہ لگائی اور دوبارہ اسی طرح ٹاپنگ کی اور یہ بہت مزے کا ڈیزرٹ ریڈی ہے ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں thank you so so much for watching اللہ نے دیمان اللہ حافظ